اور اس میں نو دس محرم کو آپ کو پتا ہے کہ شیعہ جو معتم کرتے ہیں تو میرے ایک دوست ہے وہ اس کی والدہ جب وہ شیعہ ہے لیکن اس کا بھی ایک سوال جنہی کی ذہن میں جب گھر والے ہوں تو سوال تو پیدا ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نکاح شادی وغیرہ کرنا یہ کہ محرم کے مہینے میں یہ کرنا کیونکہ یہ ایک اچھے ملک کے خوشی کا موقع ہوتا ہے تو محرم میں یعنی کہ ایک شہادت کا غم ہوتا ہے تو اس میں یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے اور کالے لباس کے بارے میں ہوتا ہے کہ کالا لباس پہننا یہ ٹھیک ہے جنہی دوسرا پہلے کر لیتے ہیں پھر تھوڑا سا اس کو تفصیل دی لیتے ہیں کالے لباس کے حوالے سے ابھی میرا لیٹس بیان بھی اپلود ہوا میں نے دلائل کے ساتھ یہ مسئلہ الحمدللہ صاحب واضح کیا کہ اہل سنت وجمات کے ہاں عمومی طور پر کالا لباس پہننا یہ جائز ہے کالا لباس پہنا عمومی طور پر جائز ہے عام حکم یہی ہے کہ کالا لباس بلکہ ہر قسم کا لباس جس میں کافروں کے ساتھ مشابت نہ ہو جس میں کسی گمرا فرقے کے ساتھ مشابت نہ ہو خواتین اور عورتوں کے ساتھ مشابت نہ ہو فساق و فجار کے ساتھ مشابت نہ ہو کیونکہ دوسرے دلائل کی بنیاد پہ لے غیرے ہی وہ چیزیں ممنوع پراتی ہیں فی نفسی یہ ایک چیز جائز ہوتی ہے لیکن لے غیرے ہی وہ منع ہو جاتی ہے جس طرح ایک لباس ہے لباس فی نفسی ہی وہ جائز ہے کافر کے ساتھ گمرا کے ساتھ فاسق و فاجر کے ساتھ مرد ہے تو خواتین کے ساتھ مشابت اختیار ہوتی ہے اس میں تو وہ لے غیرے ہی اس میں ممانت آ جائے گی کالا لباس فی نفسی ہی عمومی طور پر جائز ہے البتہ محرم الحرام شریف کے بالخصوص پہلے عشرے میں کالا لباس اہل سنت کے لیے پہننا یہ جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے اس کی وجہ سمجھیں یہ ممانت لے غیرے ہی ہے وہ غیر کیا ہے کہ جب ایک چیز جائز ہے تو اس میں ممانت اور عدم جواز کا حکم اس لیے آ رہا ہے کہ جب آپ اس کو پہنیں گے تو کئی خرابیاں اس میں باقے ہوں گی ایک خرابی اس میں یہ ہے کہ آپ کی اس فرقے کے ساتھ مشابت آئے گی جو فرقہ کالا لباس محرم میں سو کے لیے استعمال کرتا ہے سمجھ آرہی؟ سو کے لیے اور ہمارا اہل سنت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ موقع ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز ہے غم کا اظہار کرنا غم پروری کرنا جائز ہے ایک ہے غم ہونا لوگ یہاں خلطیں مبس کر جاتے ہیں بات کو الجا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کون مسلمان ہے جس کو امام حسین کا غم نہیں ہے بھئی غم ہونا اور چیز ہے غم کا غم پروری کرنا اس غم مادوم کو تازہ کرنا اور اس غم کو تازہ کرنے کے لیے ایسے ذرائع اور اسباب اختیار کرنا جس کو شریعت نے منع کیا ہے وہ جائز ہے مثلا غم کے اظہار کا ایک طریقہ ہے ماتم غم کے اظہار کا طریقہ ہے چیخ و پکار غم کے اظہار کا طریقہ ہے جو ہے نا وہ غم کے کپڑے پہن لینا تو یہ ساری چیزیں غم کے اظہار کے طریقے ہیں اور اسلام میں تین دن سے زیادہ غم کا اظہار یعنی سوک کرنے کی اجازت صحیح بکاری میں تین سو تیرہ نمر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت پر امام رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ سوک کرے سوائے عورت کے جو اپنے شہر کے لیے چار مہینے دس دن گزارے گی عدت اس کے باقی کسی کے لیے تین دن سے زیادہ سوک کرنے کی اجازت نہیں ٹھیک ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اکدس کے ساتھ سب سے بڑھ کر ایک عمتی کو محبت ہونی چاہیے اور ایک غلام حضور کا عمتی سچا اس کو ہوتی بھی ہے حضور کا وسال اکدس ہوا تو جو کریں حضور کے وسال اکدس کے دن ربی العور شریف کے مہینے میں کوئی بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ سوک کرنا چاہیے حالانکہ حضور کا وسال ہوا اکیس رمضان کو مولا علیہ کی شہادت ہوئی یکہ محرم حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی دیگر صحابہ اکرام اور دیگر لوگوں اہل ازواج تیبات کے آپ ایامیں وسال کو دیکھ لیں ہم اہل سنت واجمات ابو بکر صدیق کبھی غم منانے کی عقیدہ رکھتے کہ حضور کی امت میں سب سے افضل ترین حسیقہ انہیں لیکن ابو بکر صدیق کبھی غم منانے کی اجازت ان کے فضیل مناقب شہنے عضبتیں جس طرح آج ہم نے ذکر کیا صحابہ اہل بیعت کا یہ سب خیر ہے بلائی ہے لیکن اس غم مادوم کو تازہ کرنا جائز کالا لباس یہ غم مادوم کو نہ صرف کالا لباس پہنتے ہیں بلکہ وہ ماتم بھی کرتے ہیں بین بھی کرتے ہیں نوحہ خانی بھی کرتے ہیں چوخ و بکار زنجیر زنی بھی کرتے ہیں اور یہ ان کا خاص شعار اور علامت ہے محرم کے مہینے میں اور سنی ابی دود میں حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بی قوم فہوا من ہم جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا وہ قوم وہ ہے جو صحابہ کو گالیاں نکالتی ہے وہ قوم وہ ہے جو صحابہ پہ تبرہ کرتی ہے وہ قوم وہ جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ ہاتھ میں محبت سے ہاتھ سے بڑھا دینے والے ہیں جن کو مولا علی کہتے ہیں کہ وہ ہلاکو جانے والے ہیں تو اب ایسے قوم کے ساتھ اس طرح کا لباس پہن کے مشابت کرنا یہ لغیرہ ہی مملوح ہے اس لیے یہ جائز نہیں ہے باقی وہ مشہور لوگوں کی زبانوں پہ ہے کہ کالا لباس یہ جہنمو کا لباس ہے یہ کالا لباس یہ فیرون کا لباس ہے یہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں تو نہیں ہیں البتہ شیعوں کی کتابوں میں یہ رویتیں موجود ہیں امام جعفر صادق سے مولا علی سے اور نبی کریم علی سلام سے مرفوع ان کی کتابوں شیعہ کتاب مولا علی سے اہل تشیعوں کی کتاب علی شرائع کے اندر دونوں کتابوں میں رویت موجود ہے کہ مولا علی فرمات کالا لباس یہ فیرون کا لباس ہے شیعہ کتاب کا والا امام جعفر صادق سے مل یحض فقی کے اندر گیر بیت موجود ہے کہ کالا لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے یہ ہماری کتاب کا حوالہ نہیں یہ ان کی کتاب اچھا آپ نے یہ بات سن کے بہران ہوں گے کہ شیعوں کے ہاں کالا لباس پہننا اصلی طور پر مہنوع ہے دل سمی یاری نہیں اہل تشریعوں کے نزدی کوئی بات اہل تشریعوں کے نزدی کہ اللہ سن لو ادھرا والا سن اہل تشریعوں کے نزدی کالا لباس پہننا جائز ہے ان کے نزدی جائز ہی نہیں کالا لباس پہننا ہاں محرم میں جائز ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ محرم میں وہ سواب سمجھتے ہیں کیونکہ محرم میں کالا لباس پہنتے امام حسین کے غم کا اظہار کرنے کے لئے ویسے یہ رہتے ان کی ہیں اور ان کے ابھی آپ انٹرنیٹ کھولنے سیستانی ان کے اسی وقت مراجع جو ہے رات کے اندر ان کا فتحہ موجود ہے وہ کہتے کالا لباس پہننا مقروح ہے اگر محرم کے علاوہ کالا لباس کو پہنتا ہے تو مقروح ہے ہاں اگر کالا لباس پہنے والا امام حسین کے غم کی نیت کر لے پھر جائز ہے اہل سنر کہتے ہیں کالا لباس بھی جائز ہے باقی رنگ بھی جائز ہے ہاں محرم کے اندر کالا جائز کیوں جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ مشابت ہوگی جو صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں اور ایک حدیث ہے اگرچہ یہ کمزور ہے لیکن ترہیم کے لیے کہ جو کسی قوم کی کسرت کو زیادہ کرے ان کی تعداد کو بڑھائے وہ انہی میں سے ہے جو دیکھیں یہاں سو بندہ رستے بزار میں آپ جاتے نظر آنگے دیکھ نا یہ محرم میں آپ کو نظر آتے ہیں تو لوگ بھی کہتے ہیں یار کتھو نکل دے آرین بندے وہ صرف اس بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ رنگ سارے نے کالے کپڑے پہنے ہوتے تو یہ کالے کپڑے ان کی تعداد کو شو کرتے ہیں ان کی افراد کو شو کرتے ہیں ان کی کسرت کو ظاہر کرتے ہیں تو کسی سنی صحابہ اور اہل بیعت کے ماننے والے کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے مخالف جیسی صورت اختیار کریں اور ان کی تعداد کو بڑھا آباد اور ان کی کسرت کو شو کرے اس لئے